اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ایلنگ بائی گرافی دوستو شفیق چھوٹو جسے چھوٹو دادا کے نام سے جانا جاتا ہے چھوٹو دادا ایک بہت بڑے انڈین یوٹیوبر ہیں اور یہ فہمس ہوئے تھے شارٹ فلم اور کمیڈی ویڈیو کی وجہ سے اب یہ اتنے فہمس ہو چکے ہیں کہ ان کا نام ورلڈ ریکارڈ میں درج ہونے والا ہیں چلیں دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو دوستو ان کا ریالیم شفیق ناتیہ ہے اور ان کا نکنیم چھوٹو دادا ہے پرفیشن دوستو اگر بات کی جائے ان کے پرفیشن کے بارے میں تو یہ ایک پرفیشن سے یوٹیوبر اور کمیڈین ایکٹر ہیں آئی انڈیا کے کئی کمیڈی یوٹیوب چینل پر کام بھی کر چکے ہیں کیریئر دوستو ہم لوگ آپ کو یہ بات بتا دیں چاہے جتنے بھی آپ لوگ چھوٹو دادا کی ویڈیو اور ایکٹنگ کو پسند کرتے ہیں حیات دور تھے لیکن جہاں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے گئے تھے وہاں بولی وڈ والے شوٹنگ کر رہے تھے اور ان کا کیمرامین تھا وسیم انجم جو کہ چھوٹو دادا کو بہت زیادہ جانتا تھا وسیم انجم نے آصف کے ساتھ چھوٹو دادا کی ویڈیو بنوائی آصف نے چھوٹو دادا کو ایک فلم میں چھوٹا سا رول بھی آفر کیا وہاں سے ان کی ایکٹنگ کی جرنی شروع ہو گئی تھی شفیق نتیہ سے یہ اب چھوٹو دادا بن چکے تھے چھوٹو دادا نے کئی ٹی وی سیریل میں بھی کام کیا جیسا کہ چنٹو منٹو چنٹو بن گیا جنٹلمن ان جیسے کئی ٹی وی سیریل میں بھی کام کیا لیکن ان کو پاپولیرٹی نہیں ملی تھی جن کے یہ حق دار تھے انہوں نے پروڈیکشن میں بھی کام کیا ہے جسے چھوٹو آف پی سیل کانٹ دس مووی جے کے انٹرٹینمنٹ ڈی ایس پروڈیکشن اس کے علاوہ چھوٹو دادا نے کئی پروڈیکشن میں کام کیا آج ان کی ویڈیو کروڑوں لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں اور دوستو جلدی ہی چھوٹو دادا کے وارڈ ریکارڈ بھی ترج ہونے والے ہیں ان کی ایک فلم چھوٹو کے گول گھپے ان قریب ایک بلین ویو ہو جائیں گی اور یہ دنیا کی سب سے زیادہ دیکھے جانے والی کامیڈیا ویڈیو بن جائے گی دوستو اب بات کرتے ہیں چھوٹو دادا کی پرسنل لائف کے بارے میں تو دوستو یہ پیدا ہوئے تھے پچیس نومبر انیس سو اکانوے کو اور دوہزار تیس کے حساب سے ان کی عمر ہو چکی ہے چونتی سال اور ان کا جنب مراہستہ انڈیا میں ہوا تھا لیکن آئیے اپنے گاؤں مالگاں میں رہتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں ان کی ایجوکیشن کے بارے میں تو دوستو انہوں نے سکول کی تلیم دس کلاس تک حاصل کی اس کے بعد انہوں نے اپنے خاندان کی خاطر پڑھائی چھوڑ دی تھی سیرری دوستو اگر بات کر ان کی سیری کے بارے میں تو وہ ایک ماہ میں تقریباً دو سے تین لاکھ رپے تک کما لیتے ہیں نیٹ ورث دوستو اگر بات کر ان کے نیٹ ورث کے بارے میں تو ان کا کل نیٹ ورث تقریباً ایک سو دو کروڑ پہ ہے کار کولیکشن دوستو اگر بات کر ان کی کار کولیکشن کے بارے میں تو ان کے پاس ایک نوہ کرسٹا کار ہے جس کی قیمت سولہ لاکھ روپ ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر دوستو آپ کو پسند ہے یہ تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا تھانکس فار واشنگ دس ویڈیو